ہم اپنی رائے سے آگاہ کرتے چلے ہیں آپ کو اور وہ یہ ہے کہ پروسس تو اس کا خاصہ بہتر لگا اور میرے خیال ایک بڑی تعداد میں اس میں پھل اور خاصی جڑی بوٹیاں استعمال کی گئی ہیں میں چاہوں گے ایک بار پھر آپ ان پر روشنی ڈالیں کہ وہ کیا کیا رہا کہاں کہاں سے آپ نے حاصل کی کیا کیا مشکلات رہی ہیں آپ کو ان کے حاصل کرنے میں جو بیسکلی اس میں ہمارے جو فارمیلیشن ہیں یہ جو ناظرین پروگرم دیکھ رہے ہیں بیسکلی ہوتا ہے کہ ہمارے ایک حکیم صاحب تھے حکیم قبیر الدین تو انہوں نے کافی سارے نسخہ جات جو ہیں انہوں نے ایجاد کیے تو انہیں وہ جو نسخہ جات ہیں کافی ایک ہزار تک فارمیلیشن ہیں تو انہیں قرابہ دینی مرقبات کہتے ہیں ان کے نام کے ساتھ تو میرے والے صاحب میں جب ہم نے جب یہاں پر منفیشن شروع کی تو وہ کافی اس میں ہمیں تبدیلی ہوا رہا کرنی پڑی چونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ٹریڈ سیکرٹ کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو تجدید ہوئی ہے وہ ہر دوائے میں ہمیں کرنی پڑی ہے تو جیسے اب امرینہ ہے مستگی رومی بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں بکوز اتنی ایکسپینسیف ہے زافران نہ ہونے کے برابر ڈالا جاتا ہے تو چونکہ چیز 100% پیور بنتی ہے تو وہ چیز آپ کے سامنے ہے جو بنی ہے لہذا آپ اس کو استعمال کرنے کے بعد ہی جان پائیں گے کہ اس میں کیا ارشاد آپ ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں یہ بناتا ہے کہ اس کو جو سب سے ہے مشکل ہے وہ آپ نے بتا دیا کہ مستگی رومی ہے کیا اس کا ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں اس میں کہہ کہتے ہیں پینتیس مختف اجزہ ڈالے جاتے ہیں مختف جڑی بوٹیوں آ رہا ہوتی ہیں ویسے تو ہر چیز کا اپنا اپنا ایک عمل ہے ہم جب فارمیلیشن اسیس کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختف جڑی بوٹیوں کیا کام کر رہی ہیں ان کے کیا فائدہ ہیں کیوں ڈالا گیا ہے اگر ایک چیز فرص کریں گلاب کے پھول ڈالے گیا ہے تو کیوں ڈالے گیا ہے اگر دارچینی اس میں ڈالے گیا ہے کیونکہ دونوں اپوزیٹس ہیں دارچینی کر رہے ہیں گلاب کے پھول سرد ہیں تو یہ کیوں ڈالے گیا ہے تو وہ بیلنس سارا کیا گیا ہے نسخہ جو ہے وہ ٹوٹلی بیلنس ہے تو وہ جو 35 ڈیفرن اشاء ہیں بیسے تو سب کی سب بہت اہم ہے لیکن میں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو جس اہم جوز جس ہم کہتے ہیں وہ زافران ہے اس میں مستگی رومی ہے عمبر ہے یہ چیزیں جو ہے اور جو جو جوسز ہیں اور جب یہ جوسز بن جاتے ہیں اس میں ایک ایک اور ایلیمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہماری اگدائیت ہے جسے ارکی گا زبان کہتے ہیں وہ اس میں شامل کیا جاتا ہے تو یہ کہ دل دماغ کی طاقت کے لیے جو ہے جو ہے جس is very very effective تو پہنتیس اجاز جو اس میں شامل ہوتے ہیں یہاں ہم اپنے ناظرین کو کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ بھی شامل ہونا چاہیں پرگرام میں یا آپ کے ذہن میں اس پوری ڈاکیمنٹری کو دیکھنے کے بعد کوئی سوال آیا ہے تو آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں ہم سے اس نمبر پر جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ حکیمہ زرانہ صاحب سے رابطہ کرنا چاہیں تو ان کے سرچری کے نمبر ان کے ایمیر ایڈرس اور ویب سائٹ آپ کو شکل دائیں جی ان کا نمبر ہے اگر آپ بیٹرین میں رابطہ کرنا چاہیں تو ہے 01274721755 اور اگر لرنن سرچری میں رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں 02085524600 ایمیر ایڈرس ہے جناب حکیم رانہ حکیم رانہ حکیم رانہ اور آپ ویب سائٹ بھی ان کا ویڈرس کر سکتے ہیں وہ ہے جناب www.darulshafa.co.uk حکیم صاحب بات دوبارہ آیتی ہے امرینہ پہ امرینہ کو تیار کرنے میں آپ کو کتنا وقت لگا اس کا چیزے کہنے چاہیے کہ آپ کے بعد جو نسخہ تھا اس کو نسخے کو لے کے اور آج کی جو شکل ہے اس تقلانے میں کتنا سکتے ہیں جو فارمیلیشن ہوتی ہے میرے بارے سبق سے کہتے تھے کہ جو نسخہ ہوتا ہے تو اسازی میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ جو برزن آپ کرتے ہیں جو بیٹ ہوتا ہے ہاں جی وہ it has to be 100% صحیح تو اگر آپ وہ صحیح نہیں کریں اس پہ توجہ نہ دیں تو جو اند پرودکٹ ہے وہ ڈیپرنٹ ہوگا تو پہلی چیز ہوتی ہے کہ جو جڑی بوٹیاں وہاں رہے ہیں انہیں بے کیا جاتا ہے ان کی صفائی بارہ ہوتی ہے پروسیس ہوتی ہے پھر انہیں رات کو جو بے گھویا جاتا ہے جو پلان میں آپ نے دیکھا بایل کیا جاتا ہے پھر یہ صحیح رات پڑی رہتی ہیں پھر اگلے دن جو ہے جو ہے جوس نکالا جاتا ہے جوس نکالنے میں بھی تقیبن آدھا دن لگ جاتا ہے اس کے بعد تمام چیزیں ایک اٹھیک ہی جاتی ہیں پھر اس کے ڈسٹلیٹ نکالا جاتا ہے ڈسٹلیٹ جو ہے تقریباً ایک دن لگتا ہے صحیح چونکہ ڈسٹلیٹ نکالنے میں ایک چیز ہوتی ہے جو کہ اگر آپ جو ٹیمپریچر بہت ہائی رکھیں تو آرک تو آپ کا جلد ہی نکلے گا صحیح لیکن اس کا جو اثر ہے وہ صحیح نہیں ہوگا کم ہوگی پھر اس کی ٹیمپریچر میجرمنٹ ہوتی کہ اتنے ٹیمپریچر میں ہم نے اسے نکالنا ہے یعنی کیفجی صاحب کہتے ہیں کہ جیسے آپ چیز بناتے ہیں ہلکی آنکھ پر بنایں اس طرح ہوتے ہیں کہ اسے ہلکی آنچ پر پہنیں گے تو اس کا زیادہ اثر نکلے گا کافی ہی جیسے آرک ریزی کے بعد آپ نے آرک نکالا ہے میں چاہوں گا کہ آپ بلکل ہم ٹیسٹ کریں گے میں بھی یہی پوچھنے والی تھی بننے میں تو اس کو ٹائم لگ گیا پینے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا آلے کافی جیسے پیچے ہیں اس بارے میں اچھا خالی میں ہی اپنے جذبات کو اپنے جوسوں پر رکھے خوب بلک چلائے اپنے جذبات پر کابو رکھا ہوں مرنہ میں بات کر رہی ہوتی اور آپ ہڑپ گئے نہیں ایسی بات نہیں آپ کو علموں کا کہا سی چند دن پہلے ہم ساک کے بارے بات کر رہے تھے خیر وہ ہماری کالرڈ نے ہم سے وعدہ کیا تو پہنچا نہیں ہمیں ہو میرے خیالے راستے میں ٹرافیک آپ کو معلوم میں ایسٹر کی چھٹیوں کی وجہ سے بہت سلو ہے تو وہ آ ہی رہا ہوگا یہ بلکل تھوڑی سی مقدار میں یہ تکیب ان دس میلی لیٹر جو ہے جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل تھوڑی سی مقدار ہے یہ بہت خالصہ ہم آ رہے ہیں اگر ہم کیمرے کا آگے رکھیں تو شاید نظر آجا کیا اس کا میجیمنٹ ہے یہ کچھ بلوسہ ہو رہا ہے لیکن آپ اس کو نیلا ما سمجھے گا یہ پیلا ہی ہے پیلا ہی ہے تو اب اس میں جو ہے آپ جو جیوس ہے یہ شامل کریں گے اور اس کے بعد آپ اسے اس کی خوشبو کھولنے پہ آپ لیکھیں گے اب یہ میکس ہو گیا اب اس کی خوشبو جو ہے وہ فرق ہو جائے گی یہ لے جا گیا بہت شکریہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ صبح کا شکر نہیں کہ یہ بھی فائد ہیں فریش رہی ہے سارا دن یہ ناظرین آگر چونکہ اب یہ کلرس کا چینج ہو چکا ہے کیونکہ اس میں ہم نے شامل کر لیا ہے انار کا رسل بلکہ آپ سامنے اگر رکھیں گے اس کو تو بلکل 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 ملنے کے بعد لکس ہونے کے بعد یہ کیسا لگ رہا ہے میرے خال سے میں ہاتھ میں لیں تاکہ نظر آ جائے کہ وہاں پر اور ناظرین دیکھ سکتے ہیں بے یقینی پیدا ہو گئی ہے کوئی اس طرف سے لے اس کی وجہ ہی تھی کہ وہاں سے آپ کی رینج بہت کم ہے انیویز بہت اچھا تیسٹ اس میں ایک چیز بہت پرومیننٹسی آ رہی ہے میرا خل زافران 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 اس میں بہت ہی جزیں کہتے ہیں زافران ہے اس میں جو خوشبو کے جو ایلمنٹ ہوتا ہے اس میں ایک چیز ہماری ہوتی ہے جسے ہم اشنا کہتے ہیں اشنا چھڑیلا کہتے ہیں بنجابی میں تو یہ گھاس کی طرح ہوتی ہے پتھروں کے ساتھ چپٹی ہوتی ہے تو یہ جو ہمارے گجراتی بہن بھائی ہیں یہ دال بارہ پکاتی تو اس میں ڈالتے ہیں اچھا جو ایسے ہوتا ہے جیسے اپنے اپنے شو لگایا ہے اس میں بکل فومی جیسے ہے اس میں بہت ہوتا ہے اس میں بہت ہوتا ہے یہ خوشبو کے جو ڈالیمنٹ ہے ایک توشنا کا ہے اور سندل ہے سندل سفید اس کی خوشبو ہے اور نویز سے یہ جو ہے اس تمام چیزیں ہیں شامل مگر آپ اس کے امبرینہ ہی کیوں رکھتے ہیں چونکہ اس میں امبر وہ تو مکیانا چاہتے ہیں اس میں آپ زافران بہت ہوتا ہے جو تمام جو ساف ہیں وہ امبر میں ہیں دل کی تاکت کے لیے دماغ کی تاکت کے لیے جسمانی تاکت کے لیے تو ہم میں پہ سوچا ہے مناسب سے بیسکلی جو بہت آسان دفظمہ کے پوچھا چاہیں تو امبرینہ جو ہے وہ آپ کے لیے کیا بنیادی طور پر کس کام آتا ہے یہ نکاہت کمزوری بغیرہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے پٹھوں کی درز بغیرہ اگر بہت میند کر رہے ہیں جیسے اکثر ہمارے بھائی بیلنس جیسے ویا بات کر رہے تھے کام 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 کی بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں تو ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے جو کہ پک می اپ ٹانک ہو لیکن اس میں کوئی نشاہ نہ ہو اس میں کوئی حیبیٹ فارمنگ نہ ہو اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو کوئی ایسی ویسی چیز آرٹیفیشل نہ ہو تو یہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں جیسے فرس کریں سندل پڑھا ہوا ہے یا کلاب کے پھول پڑھے ہوئے یا مسافران پڑھا ہوا ہے تو یہ چیزیں جو قدرتی ہیں نیچر اللہ تعالیٰ نے ان میں شفاہ اور طاقت رکھی ہے تو کوئی نقصان مغیر ہے یہ سائیڈ پریکٹ آرہ نہیں ہے صحیح اس کو کس عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں یہ ہر عمر میں استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی لیکن بڑے جو ہیں خاص کے بزرگوں کے لئے اور جو ہم نے ہم نے جو پیزنٹیشن کی تھی تو بے شمار لوگوں نے ماشاءاللہ یہ منگوا ہے کسی بیماری کے بعد یا بیماری کے دوران استعمال کر سکتے ہیں بیماری کے دوران اس کا استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ اس کا زیادہ جو استعمال دیکھا گیا ہے کہ فرض کریں کہ کسی کو کوئی انفیکشن ہوئی ہے جیسے فرض کریں کسی کو کوئی خدا نہ خاص ٹبرکلوسس ہوئی ہے یا خدا نہ خاص ہے کوئی انفیکشن ہوئی ہے اس سے وہ ریکاور کر رہے ہیں لیکن وہ نکاحات و کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو ان کے لئے اس قسم کی جو آوے حیات ہے بہترین اثر کرتی ہے کسی ایسی بیماری جس میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں دیکھا یہ ہی جاتا ہے کہ جو اس میں طاقت کا جو element ہے جو چیزیں پڑتی ہیں اگر آپ کو بلڈ پریشر بہت ہائی ہے بہت زیادہ ہائی ہے تو می بی دین لیکن اگر آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے لیکن آپ کو بلڈ پریشر ہے تو ایون ناریل کا پانی بھارا جو اس کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں آپ جو کٹلس بدلیں کٹلس بدلیں اور ڈوز کم کر لیں پھر بھی کام ہو سکتا ہے اس سے بھی کم کر لیں جی بلکل ہاں پھائی ملٹ کر سکتے ہیں چکہ یہ ہنڈر پر سنٹ پیور چیز ہے اب عرشد بتایا تھا کچھ ہمارے سٹاف نے جو ہے وہ ڈیلیوٹ کے وجہ کنسٹریڈی پی لیا نیٹی پی لیا تھا ہمارے تو میں دو دن باغن کو میں نے پھر بیٹھے نہیں دیکھا کچھ ہاں تاکتا گئی